soy friends how are you i hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies آج اس چھوٹے سے ویڈیو میں class 10th کے لیسن نیلسن منڈیلا long walk to freedom کے بہت ہی important short questions آپ کو ملیں گے ان questions کو آپ تیار کریں اور ساتھ ہی ان کا ہندی میں ارت بھی سمجھایا جائے گا اس لیے بہت دھیان سے ان questions کو تیار کریے ٹھیک ہے اچھا لگے تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں انگلیش بھائی ایس کو سوامی نیلسل منڈیلا جو ساؤت افریقہ کے راشت پتی تھے انسان یا بھگوان کے نیموں سے کب تک پریشان نہیں ہوئے منڈیلا was not troubled by the laws of man or god as long as he obeyed the orders of his father and mother and abided by the customs, rights and rituals of his tribe جب تک نیلسل منڈیلا اپنے ماتا پتا کا کہنا اور اپنی جنجاتی کی پرتاؤں, سنسکاروں, ریت روازوں, پرانی پرمپراؤں کو مانتے رہے تک تک وہ انسان یا بھگوان کے نیموں سے پریشان نہیں ہوئے question number two why was there a large gathering in south africa دکشنڈ افریقہ میں لوگوں کا ایک بڑا جمع بڑا کیوں تھا there was a large gathering in south africa to celebrate the festival of newborn freedom نئی نئی آزادی ملی تھی اس لیے وہاں بھیڑ تھی اور لوگ اس کو celebrate کر رہے تھے a host of international leaders had come to join the inauguration ceremony for the installation of south africa's first democratic non-racial government دکشن افریقہ کی یہ پہلی سرکار تھی جو لوگتانترک تھی you know democratic تھی اور گیر نسلی سرکار تھی اس سے پہلے کی سرکار کے بل گوروں کی سرکار ہوا کرتی تھی پہلی بار ایک سرکار تھی جس میں گوروں اور کالوں کا مصرن تھا ایسی سرکار کی اس تھاپنا کا بڑا کاری کرم منائے جا رہا تھا who took oath that day اس دن کس نے شپت لی بہت انٹریسٹن کوششن ہے بہت بار آج کا پلیج تیار کریں first of all mr. d. clerk took oath as second deputy president sir prithem shriman d. clerk نے دیتی اپراشت پتی کے روپ میں شپت لی then mr. thabo ambaki was sworn in as first deputy president اس کے بعد shriman thabo ambaki کی پرثم اپراشت پتی کے روپ میں تاج پوشی ہوئی اس کی شپت لی at last nelson mandela took oath as the president انت میں nelson mandela نے راشپتی پت کی شپت لی بہت important question ہے next what did nelson mandela's mandela pledge nelson mandela نے کیا شپت لی بہت بار بورڈ exam میں تیار کریں گے nelson mandela pledged that he would obey and uphold the constitution nelson mandela نے شپت لی بہت سمبیدھان کا پالن کریں گے اس کا انسران کریں گے he also pledged that he would always devote himself to the well-being of the republic of south africa and its peoples nelson mandela نے یہ بھی شپت لی کی وہ دکشن afrika لوگ تنتر اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے صدایف خود کو سمرپت رکھیں گے devoted رہیں گے got it now to question number 5 what did the new government pledge nelson sarkar نے کیا شپت لی the new government pledge to liberate all their people from the continuing bondage of poverty deprivation, suffering, gender bias and other discrimination nelson sarkar نے لوگوں کو نرنطر غریبی کی داستہ abhau kashrelyn اور جو لنگ بھید تھا اس سے آزاد کرانے کی شپت لی eske alaaba بھی اور جو بھید بھاو تھے غریب mí hunи چھوٹا بڑا وغیرہ وغیرہ سرکار نے کہا کہ آگے سے رنگ ہو جاتی کے ادھر پر کوئی بھیدباؤ نہیں ہوگا نیلسن منڈیلا نے اپنے سبھی پرتشتت انتراشی مہمانوں کو کیوں دھنیباد دیا آئیے دیکھتے ہیں نیلسن منڈیلا نے اپنے سبھی پرتشتت انتراشی مہمانوں کو دھنیباد دیا انتراشی مہمانوں کو دھنیباد دیا because کیونکہ they had come to celebrate وہ آئے تھے سمہارو منانے کے لیے with the people of his country اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ a common victory for justice peace and human dignity ایک بہت بڑی لڑائی تھی جس میں وجہ ملی تھی نیائے کے لیے شانتی کے لیے اور مانوتا کے لیے یا مانو دھرم کے لیے ٹھیک ہے question number seven what does the sun shall never set mean here most important question ضرور پرپیر کریں سوریہ کبھی است نہیں ہوگا اس کا کیارت ہے on the occasion of inauguration ceremony نیلسن منڈیلا said آجادی کے اس ادھراتن کے افسر پر نیلسن منڈیلا نے کہا the sun shall never set on so glorious a human achievement کہا کہ انسان کی اتنی شاندار اپ لبدیاں ہیں ان کا سوریہ کبھی است نہیں ہوگا یہ بہت ہی مہان سینٹینس تھا کئی بار question میں پوچھا گیا ہے please اس کو یاد کریں here it means that the son of liberty south afrika shall never set south afrika will enjoy freedom forever اور south afrika ہمیشہ آجادی کا انند لیتا ہی رہے گا ٹھیک ہے question number 8 what was an impressive display of that day اس دن کا ایک پروہا شالی درشت کیا تھا a spectacular area of south afrika and jets helicopters and troop carriers passed roaring in perfect formation over the union buildings undoubtedly it was an impressive display of that day دکھنڈ افری کی jet helicopter اور ٹکڑی بہاکوں کی ایک شاندار سرنی سنگھ کے بھونوں کے اوپر سے راشت کے اوپر سے گرجن کرتی ہوئی گرجنا کرتی ہوئی گجر گئیں نسندہ یہ اس دن کا سب سے مہان درشت تھا question number 9 what was the final demonstration of the day دن کا آخری پروہا شن کیا تھا the final demonstration of the day was the flying of a شیورن of impala jets leaving a smoke trail of black red green blue and gold دن کا آخری پروہا شن تھا impala jets کے شیورن کا اوڑنا جو کی کالا لال ہرا نیلا اور سنہرے رنگ کا دھونے کا مارک پیشے چھوڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھوڑی دن بڑی پر ہمارے یہاں بھی ترنگا بنایا جاتا ہے اسمان میں جو ہماری یہ فورس ہوتے ہیں ایسا دھونہ چھوڑ کر clear undoubtedly undoubtedly it was an impressive display of that day نسان دے اس دن کا یہ مہان درشت تھا by this smoke trail they formed the new south african flag اس دھونے کے راستے سے انہوں نے نئے دکھن افری کی جھنڈے کو بنایا تھا question number 10 how had the white-skinned people formed the most inhuman society of the world گوری چمڑی کے لوگوں نے کس پرکار کا سنسار بنایا تو جو امان بیئے تھا the white-skinned people of south africa erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land درشت آفریقہ کے گوری چمڑی کے لوگوں نے گوری رنگ والوں نے کالے لوگوں کے خلاف ایک جاتی پروت کا دھانچہ تیار کیا تھا جس میں صرف شوشن ہی تھا the structure they created formed the most inhuman society of the world ان کے دوارہ یہ دھانچہ دنیا کا سب سے ادھک امانوی سماج تھا ایسا انہوں نے نرمان کیا so friend آپ کو یہ question answer کیسے لگے یہ method کیسا لگا اچھا لگا like کریں share comment کریں take care lots of love bye see you in the next video موسیقی موسیقی